بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا کردار ادا کرنا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک برتبہ پھر سے گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے پی ایم امران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ حکومت کو کوئی ڈینشن نہیں ہے حکومت نہیں گھبرا رہی اب برحال اپوزیشن کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے اور اسی اسنا میں مونس الائی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی انہوں نے بھی کہا ہے کہ چودری برادران ہمارا ایک سیاسی گھرانہ ہے اور اپوزیشن یا جس طرح کے یہ جو مفروضات اور باتیں کی جا رہ ہیں چمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں اس طرح کے تماشے لگتے رہتے ہیں جس پہ کافی گم و گصہ نظر آ رہا ہے رہنما پاکستان پیپس پارٹی کمرزمہ قیرہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمارے قائدین کا وہاں جانا چودری برادران کے ہاں سی نہیں ہے اور اس کو تماشے کا نام دیا جا رہا ہے تو اپنی پوزیشن کاف لیگ بھی واضح کرے حکومت پر امید ہے حکومت کا کہنا ہے کہ نہ ہمیں ادم اعتماد سے کوئی گھبراہٹ ہے نہ لانگ مار سے دوسری طرف چیئرمن پ پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت میں ستائیس فیبر وری کے لونگ مارچ کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں جگہ جگہ پہ بینر ہورڈنگز لگائے گئے ہیں گاڑیوں کے کافلے تیار کیے جا رہے ہیں بڑے بڑے کنٹینر تیار کیے جا رہے ہیں کتنی عوام ہوگی اور ان کے روٹ میپ کیا ہوگا کہاں کہاں سے یہ کافلہ گدرے گا اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے سندھ میں ہم نے دیکھا کہ نیشنل ہائیوے دو دن سے بلوک ہے اور نواب شاہ کے قریب وہاں پر دو قبیلوں میں تصادم ہوا زرداری اور بھنڈ برادری میں جس میں پانچ بھنڈ برادری کے لوگ اور ایک پولس انسپیکٹر بھی شہید ہو گئے زمینی تقرار پر انگلیں آؤٹ رہی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے سپورٹر کہیں ان کے رہنما کہیں علیہ السلام زرداری اور زرداری قبیلے کو سپورٹ ہے سندھ حکومت کی یہ لفائی کین کا کہنا ہے جو جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کئی بار آگاہ کرتے رہے لیکن آج ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نہتے تھے اور ہمارے لوگ مارے گئے ہیں آٹھ سو ایکڑ کے قریب وہ زرداری زمین ہے جس پہ یہ معاملہ چلا ہے اور ابھی بھی دھرنا جاری ہے لاشیں سڑکوں روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا جارہا ہے دھرنا دیا جارہا ہے عوام کا جینا برحال ہے لمبی کتاریں نیشنل ہائیوے پہ ہمیں دکھنے کو مل رہی ہیں کومپرس جماعتوں کی جانب سے بھی بہت سارے رہنماؤں نے وہا شرکت کی ہے اور پی ایم صاحب کے ایڈوائزر اور افسندہ فیر کے موونے خصوصی ارباب غلام رحیم صاحب بھی وہاں پہنچے اور ایسی ایو پی کے مرکزی صدر زین شاہ بھی وہاں پہنچے آیاز لطیف پلی جو سمیت دیگر قیادت ان لوائکین کے دخمے شریک اور ان سے اظہارے یکجہتی کرنے پہنچے ہیں حکومت کہاں ہے حکومت کس قدر مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے اس میں بھی بات کریں گے اس وقت حکومتی شخصیات نے ہمیں جوائ جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے محترمہ شمی ممتاز صاحبہ نے جوائن کیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آج سندہ اسیمبلی میں اجلاس ہوا اور اجلاس میں لیڈر اف اپوزیشن حلیم عدل شیخ صاحب نے سندھ کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائی اور قرارداد لانے کی بات کی انہوں نے لیکن اسیمبلی میں بیٹھے عراقین اور تمام ہی لوگ چلے گئے اور قرارداد کو نہیں انٹرٹین کیا گیا وہ اس ریزولیشن کو نہیں لائیا گیا حلیم عدل شیخ صاحب اور پی ٹی آئی بھی سرپا اتجاج ہے کافی تلک کلامی اور تلک معذرت کے ساتھ جملوں کا استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور حلیم عدل شیخ صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم کسی حال میں بھی سندھ کی عوام کو زرداری فیملی یا حکومتی مظالم سے بچائیں گے تو آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آپ یہ ذرا سوٹ دیکھیں کہ حلیم عدل صاحب کس طرح اسیمبلی میں سندھ کی عوام کے لیے آواز اٹھا ر ہیں پہلے ایک سوٹ دیکھیں جی آپ نے دیکھا حلیم عدل صاحب حلیم عدل شیخ صاحب اسیمبلی میں موجود تھے اس وقت میں جوائن کیا ہے شمی ممتاز صاحبہ نے آپ کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہے ممبر صوبائی اسیمبلی ہیں بہت شکریہ محترمہ شمی ممتاز صاحبہ آپ نے وینس ایچ جی کو ٹائم دیا کیا آپ سن سکتی ہیں بتائیے گا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مونس الائی صاحب نے جو آپ کی اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی چودری بردران سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تماشا تو لگتے رہتے ہیں تو اس سے پہلے تو بات چیت چل رہی تھی کہ عدم اعتماد کے لیے آپ کو حکومت کی اتحادیوں کی ضرورت ہے اور آپ کو گرین سگنل دیے ہیں لیکن اب تو انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ تماشا لگتا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں سیاست کے لیے کبھیلی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا سیاست نے ایک نیا ٹرین لیا ہے پہلے کی سیاست مختلف تھی اب کی سیاست مختلف ہے اور اس میں ظاہرے طاقت کا رجحان جس طرف ہوتا ہے وہی لوگ آ کے اپنی کومنٹ بناتے ہیں جو پی ٹی آئی کومنٹ ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ چند ووٹوں پر کھڑی ہوئی ہے جس میں مسلمی قاف اور ایم کی ایم پاکستان بہت اہم کی تار ادا کرتے ہیں تحریک ادم اعتماد کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے جب پی ٹی آئی ایم بنا تھا بیولٹ پارٹی کے چیرمین صاحب کی کابیشوں سے ہم ساری اپوزیشن ایک لیٹ فارم پر آئی تھی اور ہم اس کے کام کرنا چاہا رہے تھے تو اس وقت کچھ چیزیں تیہ ہوئی تھی کہ کب ہم نے مارچ کرنا ہے کب ہم نے سی پہ دے دیں کب تحریک ادم اعتماد دانی ہے تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور تحریک ادم اعتماد دانے کے لیے جمہوریت کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سب کو آن بورد لو ہم جمہوری طریقے سے حکومت کرنے کے عادی ہیں ہم پیراشوٹر تو ہیں نہیں کہ پیراشوٹ سے آئیں اور وہ کریں تو اسی کی کڑی کو سمجھتے میں ظاہر ہے سب جماعتوں سے باتشید بھی ہو رہی ہے اور باتشید کے نتائج بھی جل سامنے آئیں گے اور جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی اس وقت تک تمام لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی یہ ہو رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو بی بی کس طرح جس طرح بلاول بٹو زرداری چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ لوگ لانگ مارچ کے لیے پر توڑ رہے ہیں گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں تو بلدیاتی معاملات میں پی ٹی آئی کو پھر سے جیت ملی ہے علی امین گنڈاپور کے بھائی ڈیرہ اسماعیل کھان سے میر منتقب ہو گئے تو عوام میں تو ابھی بھی پذیرائی ہے تو پھر آپ کیسے نہیں عوام کی پذیرائی تو بہت بات کی بات ہے میڈیا نے یہ دکھایا کہ جس طرح ٹھپے لگ رہے تھے اور جس طرح ٹھپوں پر کام ہو رہا تھا یہ آپ نے بھی دیکھا ہے اور آپ کی وجہ سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے ایک عام آدمی نے کہ کس طرح جو ہے کل وہاں پر ووٹ کاسٹ ہوئے اور کس طرح طریقہ پیار کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے ہار اور جیت بھی ہوتی ہے اور ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہاتھ بھی تو احتجاج اپنی جگہ پر ہے جو ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور کروائیں گے بھی کہ ہمارا مجروع ہوا ہے استقاق اس طرح اور یہ ایک تیلر تھا یہ سمجھنے کہ جب جنرل نیشن ہوں گے تو کتنی زیادہ دھاندلی ہوگی اور کس طرح تھتے لگیں گے تو یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اور وظائر ہیں آپ ہی کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں چلے آگے آگے ٹھیک ہے آگے پڑھاتے ہیں پروگرام کو سیکنڈ سٹوری پر آتے ہیں محترمہ حلیب عادل شیخ صاحب کافی شکوے کرتے رہے آج اسیمبلی میں آپ بھی ممکن ہے موجود ہوں قرارداد لا رہے تھے وہ آج یہ جو نواب شاہ میں سانیہ ہوا ہے لیکن آپ لوگ چلے گئے کوئی ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا ایوان میں نہیں دیکھیں پہلے تو وہ قرارداد لاے نہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ہر اہم ایشو پر وہ خود بہت شور شرابہ کرتے ہیں یہ وہی والی بات ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور وہ والے دانت ہیں جو دکھاتے کچھ اور ہیں کرنا کچھ اور چاہتے ہیں دیکھیں اگر وہ اتنے سنجیدہ تھے اس پر لانے کے لیے تو ان کو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ جو انہوں نے بنائی تھی ریزولیشن وہ ہمارے پاس بھی لے کے آتے اگر ہم اس پہ سائن نہ کرتے تب وہ یہ بات کہتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے کہ ہم لے کے گئے تھے لیکن گورمنٹ نے ہمیں انٹرٹین نہیں کیا وہ ہم تک پہنچے ہی نہیں انہوں نے ابھی کوئیسٹین آنسر شروع بھی نہیں ہوا تھا دعا کے سورن بعد آپ نے دیکھا جو انہوں نے اسمبلی کا حال کیا ہے جس طرح انہوں نے بینر اور انہوں سے نکال دیئے چلے وہ بھی وقت ہو گیا ازان کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر کوئیسٹین آنسر ہو رہے تھے اور میڈم ہماری جو منسٹر ہے ہیل کی وہ جوابات دے رہی تھی اس جوابات میں وہ سوال ہی نہیں تھا ایمبولنس پہلا وہ الگ ایک میٹر تھا یا الگ میٹر تھا انہوں نے ایمبولنس کو جواز بنایا اور اس کے بعد انہوں نے چھرہنگا میں شروع کر دیا جس کے ایسے ظہر ہے جب کان پر یہ آواز سنا ہی نہیں دے گی آپ یہ دیکھیں کہ جب نیوز ونڈ چینل کی بندش کے لیے وہاں پہ لوگ اسے جاج کر رہے تھے اور گورنمنٹ اپنا موقع دے رہے کہ اس کے اوپر امتیاز شیخ صاحب ان سے ملنے گئے ہم اپنا موقع دے رہے تھے کہ ہم اس سینسر کو نہیں مانتے اور ہم چیز کو نہیں مانتے اس وقت ہی انہوں نے یوٹن لے لیا تھا حلیم عزل شیخ نے اور انہوں نے کہا کہ جی چینل بندش کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے نام لیا کہ بے روزگار نہیں ہونے دیں گے بھائی بے روزگار کی بات ہی نہیں تھی یہاں سے چینل بند ہونے کی بات تھی تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا سج بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اس چینل کے تفسط سے جس طرح خرم شیر زمانے کل ایک بات کی ہے اور میڈیا پر چلی ہے وہ سوشل میڈیا پر کہ پیپل سائٹی کے لوگوں کو چن چن کر مارا جائے گا تو میں تو کہتی ہوں اس وقت چیف جو ہمارے ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر سو موٹر لیں یا سپریم کورٹ کا جج سو موٹر لیں یہ تو سی بی سی بھی ایک قتل کی بھنکی بھی جا رہی ہے ہم لوگوں کو کہ پیپل چن چن کے مارا جائے گا تو جو بات کرنے کی ہے وہ انہوں نے نہیں کی نہ کوئی معذرت کی انہوں نے اور ایک دو بنیاد بات کو لے کے دیکھیں دو قبیلوں کا جھگڑا ہے ہمیں افسوس ہے نہیں مرنا چاہیے لوگوں کو اور جنہوں نے مارا ہے ان کو قابلے جو گرفت سزائے ہیں وہ بھی دی جائیں آپ کے سامنے موٹر بھی کیا گیا ہے ایف آئی آئر بھی کاتی گئی ہے شمیم صاحبہ بتائیے گا کس پر ایف آئی آئر کاتی گئی ہے وہ جو دھرنے میں نہیں جو وہ لوگ نامزد کریں گے دیکھیں یہ دو گیوں کی لڑائی ہے کبھی انہوں نے بندر والوں نے بھی مارا ہوگا زرداری والوں کو قبیلے کو اور زرداری قبیلے نے دیکھیں یہ ہتلتا ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے پاکستان میں یا سن میں نہیں ہو رہا موٹرمہ سوری سوری فر انٹرپ ایک پولس اہلکار انسپیکٹر بھی شہید ہوئے ہیں اور پانچ لوگ اس برادری کے لیکن آپ پر یہ الزام ہے کہ وہاں پہ زرداری فیملی کو حکومت حسن سپورٹ کر رہی ہے علی حسن زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے دیکھیں اگر آپ کی بات کو میں ایک طرف رکھتے میں یہ کہوں کہ سانہ سہیبال ہوا تھا اس کو کس نے سپورٹ کیا تھا پھر پی ٹی آئی نے کیا تھا وزیراعظم نے سپورٹ کیا تھا موٹر ویٹر عورت کی بے حرمتی ہوئی اس کے بچوں کے سامنے اس کو کس نے سپورٹ کیا یہ پھر پھر پھرنای نے سپورٹ کیا یہ باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں یہ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں اس سے پہلے کوئی اور لاشوں کی سیاست کر چکا ہے اور آج پی ٹی آئی جن کے پاس کشنو نہیں ہے انہوں نے کوئی کام کیا نہیں ہے سالے تین سال میں وہ لے کے بیٹھ گئے سیٹیفیکٹ لے کے بیٹھ گئے تارکردگی کے مراد سعید کو پہلے نمبر پر اور فلان کو پہلے نمبر پر تارکردگی سب کے سامنے ان کے پاس اس وقت بات کرنے کی وجہ نہیں ہے آپ کو بتا ہے سیٹیفیکٹ کب بچتے ہیں جب شو ختم ہو جاتا ہے جب میچ ختم ہو جاتا ہے میچ ختم ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کا سیٹیفیکٹ بچ چکے ہیں مجھے سوری ٹھیک ہے آپ سینئر پولیٹیشن ہیں مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی سندھ میں تیرہ سال سے میں ماضی میں نہیں جا رہا حکومت ہے یہ نواب شاہ آپ زرداری صاحب کا آبائی شہر ہے ہوم ٹاؤن ہے وہاں پہ اس طرح کی واقعات ابھی بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ جو الزامات یا انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں زرداری قبیلے کی طرف اٹھ رہی ہیں اسی قبیلے سے سابق صدر کا بھی تعلق ہے تو آپ جائیں نا آپ ان کو منائیں وہ سڑکیں بلوک ہیں عوام کا جینہ اجیرن ہے ان کو انصاف دلوائے نا لبائکین کو بلکل کوئی نہ کوئی جیا ہوگا ہر چیز بتائی نہیں جاتی ہے اگر یہ اس لیبل پہ بات ہو رہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں تو سرداری بات کو مانتی نہیں ہوں سسٹم کو کیونکہ سپریم کورٹ میں کے سرداری نقام کچھ بھی نہیں ہے میں بھی اس کو چلے میں نہیں مان رہی ہوں لیکن اگر کہیں کچھ ہوا ہے جو حکومت ریاست جو ہوتی ہے ماں ہوتی ہے اور ماں کبھی بھی غاصل نہیں ہوتی ہے سندھ حکومت غاصل نہیں ہے ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں یہ ایک ٹھیک ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے جنازے دخنا دینے چاہیے ان کو اور پھر بیٹھ کے بات کی جائے تو دو دن سے بی بی سوری فور انٹرپ دو دن گزر گئے نہ سی ایم صاحب گئے نہ آپ کے کوئی منسٹر وہاں گئے ان کو انٹرٹین کرنے ان کو منانے کہ ہم آپ کے ساتھ جو نائنصاف ہی ہوئے بیگا حکومت ہم آپ کو اس کا کچھ کرتے ہیں کاتلوں کو کیفر ایک ارداد میرے پاس ابھی کرنٹ کوئی اس پاس وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم کبھی بھی غافل نہیں ہوتے صحیح نہ کہیں باتشیت یقیناً ہو رہی ہوگی ابھی ہم ان کے شاید ان مطالبات کو نہیں پہنچ پا رہے جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ کوئی نامزد کرتے ہیں اور کوئی ایسے نام ہوتے ہیں تو یقیناً میڈیا کے ذریعے بھی سب کے سامنے آجائے چاہے چاہے علی حسن زرداری کا نام ہی کیوں نہ ہو دیکھیں میری بات سنے میرے بھائی ایک زمانہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بیس بیس روپے کی جو پارکنگ لیتے تھے نا پارکنگ والے وہ کہتے تھے جی پیسے اوپر جاتے ہیں زرداری ساپ کے پاس جاتے ہیں پھر آپ کے کمپ یہ جو کٹتے تھے سیموں کے پیسے جو ہم بیلنس دلواتے تھے بیس بیس روپے اس کے لیے بھی کہا جاتا تھا جی زرداری ساپ کے پاس جاتے ہیں تو بھائی کہنے میں کیا ہے کہنے کو تو ہم اللہ کو بھی کہہ دیتے ہیں ہم کہنے کو تو پیغمبروں کو بھی کہہ دیتے ہیں جو جہاں ہوتا ہے اس کے لیے باتیں کی جاتی ہیں مطلب آپ سوری آپ ان چیزوں کی تردید کرتی ہیں کہ وہ ایک نیجی ٹی وی چینل کے مالک ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات ہیں پارٹی کے سپورٹ نہیں نہیں میں تردید نہیں کر رہی نامیں تذبیق کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ملزمان ہوں گے وہ نامزد کیے جائیں گے اور یقیناً آپ نے دیکھا ناظم جوکشو کیس میں ہم نے اپنے انپی اے کو نامزد کیا انہوں نے نام لیا تھا ہم نے نامزد کیا ان کو وہ بلکہ بھی ہیں تو ہم یہاں پا بھی ایسا کچھ ہوگا تو بلکل کریں گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت جو ہے وہ مظلوموں کو ساتھ نہ دے اور غالیم کا ساتھ دے یہ ممکن نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کو لاشوں کے سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ جا کے سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو اور بات ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ پھر خراری کی طرف چڑی جاتی ہے تو میں آپ کے چینل کی توجہ سے کہوں گی کہ بھائی ان سے کہیں اللہ کے واسطے مچی کے سپورٹ کر دیں اپنے لوگوں کو پھر بیٹ جائیں بات کریں اگر ان کی ترجیحات ہیں کچھ تو ظاہر حکومت ان کو سالٹ کریں گی بہت شکریہ بہت شکریہ محترمہ شمی ممتہ صاحبہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا پروگرام کو بسید آگے پڑھاتے ہیں اور دیگر شکریہات کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ سینئر جنرلس ہیں پولٹیکل انیلس ہیں کئی اپنے ملکی سیاست میں ادوار دیکھے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں تصدر گوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے گوری صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں جی صاحب صاحب گوری صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ وفاق میں کیا ہو رہا ہے مونت علی صاحب نے تو کہا کہ یہ تماشی تو لگتے رہتے ہیں سیاسی گھرانوں میں ہم نے دیکھا کہ چودری برادران کے ہاں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور چودہ سال بعد شہباز شریف صاحبی تشریف لے گئے جس پہ کافی گم و گصہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رینوما کمروزما کائرہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تماشوں کا اگر اس کو نام دیا جائے گا تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں چودری برادران یا واقعی حکومت کو اب کوئی خدشہ نہیں ہے پیام صاحب نے بھی کہا کہ ہم نہیں گھبرا رہے دیکھیں آپ پہلے پھر کائرہ صاحب نے جو باتشیت کیے جو باتیں کیے تو کائرہ صاحب کو یہ اپنے قیادت سے پنجن چاہیے کہ آسیب علی زرداری صاحب اور ان کے چیئرمنن بلاول زرداری صاحب کی قیادت میں جو ایک بڑا ڈیلیگیشن چودری برادران سے ملکات کرنے گیا وہ کیوں گیا یعنی کہ ان کے فیصلے درست نہیں تھے جب چودری برادران کو خود اہمیت ہی گئے نا چودری برادران تو بلاولاؤوس لاہور یا بلاولاؤوس کراچی تو تشریف لے کر نہیں گئے نا تو کائرہ صاحب کا بیان تو یہ گلت ہے اور منسلہ ہی نے جو بیان جاری کیا ہے نہ کوئی باتیں چودری صاحب نے یقین دانی کرائی ہے نہ کسی اور حکومت کے عریب جماعتوں نے کرائی ہے تو اس کا بیان کو اگر کائرہ صاحب اس انداز میں لے رہے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کائرہ صاحب کہ قائدین گلتے ہیں یا کائرہ صاحب خود کیا سوچ رکھتے ہیں مطبق کوئی یقین دیانی نہیں کروائی گئی یہ صرف رسمات تھے اور صرف عیادت کے معاملات تھے کوئی سیاسی بات نہیں دیکھیں جب سیاسی لوگ ملتے ہیں پس میں تو لازمی طور پر سیاسی گفتو ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر مونت علائی نے اگر اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو اس پر کائرہ صاحب کو جو ہے اس پر ہونا نہیں چاہیے آگے آگے بڑھتے ہیں آپ نے رہنما مسلملی نون جاوید عطیف چودری صاحب نے بھی پی ایم صاحب نے جب کہا ہے کہ ہم مطمئن ہیں اور آپوزیشن گھبرا رہی ہے تو گھبرانے دیں اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم گھبرائیں گے آپ پرائیمیسٹر صاحب پہلے عوام کو گھبرانے سے بچاتے تھے آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں تو اچھا اقضام ہے ان کا پرائیمیسٹر رکھا کے جو ان کو گھبرانے چھوڑتے ہیں اپوزیشن اور اپنے کام میں لگے رہے اور آئندہ انتظار کرے اور عظمت بات لانے ہیں ان کا بس کا کام نہیں ہے نہ عظمت وقت عقید تیری کو یہ کامیاب کر سکتے ہیں تو جاوید انہوں نے اپس میں اختلاف آتے ہیں جاوید سب کچھ پڑے گا وہ ان کا اسپورٹ میں نے وہ تو لازمی ان کی بات کرے گا عظمت بات میں تو پہلی تو بات ہے کہ وزیراعظم پہ اتفاق نہیں ہے خود میاں بردانہ اپس میں اتفاق نہیں رکھتے ان کا امیدوار ہے آیا صاحب پرائیمیسٹر نواز شریف کا امیدوار ہے اور شواز شریف خود امیدوار بننے کو ہے اور امیدوار شواز شریف مضبوط اس لیے کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں مطلب آپ کا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ عدم اعتماد سے حکومت کو کوئی گھبراہت ہے نہ یہ جو دھرنے اور لانگ مارچ کی باتیں نہیں یہ ٹائم پاس لوگوں کو ایکٹیو رکھنا ہے اور بس میڈیا میں ان رہنا ہے میڈیا کے پاس بھی خبریں نہیں ہیں میڈیا کو بھی خبریں مل جائیں گی وہاں سے پی ٹی آئی لانگ مارچ کرے گی یہاں سے یہ لوگ کریں گے پھر بعد میں ملانا کریں گے دو مہینے ہم لوگ بھی مصروع رہیں گے میڈیا میں یہ خبریں جلتی رہیں گے چلے آگے آگے سر سیکنڈ سٹوری کی طرف آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ نواب شاہ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور بھند برادری اور زرداری برادری کے قبیلوں میں جھگڑا ہوا ایک زمینی ایک معاملہ تھا ان کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا تھا جس پہ ایک انسپیکٹر بھی شہید ہو گئے تو اس واقعے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں علی حسن زرداری صاحب ہیں جو کہ طاقتور شخصیت ہیں اور ایک نیجی ٹی وی چینل کے مالک بھی ہیں اور ان پر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی کیا یہ جو انگلیاں حسند حکومت پر اٹھ رہی ہیں آپ کیا کہیں گے جی یہ بند قبیلے کے جو افراد ہیں یہ مواب شاہ سے قریب ایک علاقہ ہے جو کچھے کی زمین ہے یہ آٹھ سو اکر اور یہ بند قبیلے کے پاس صدیوں سے ان کے قبضے میں یہ آٹھ سو اکر زمین اور یہ کچھے کی زمین ہے تو اس پر یہ علی حسن زرداری صاحب جو ہیں اپنے آسیب علی زرداری صاحب کے سیکیرڈری بھی ہے تمام زمینی معاملات کاشکاری کے یہ تمام معاملات کے یہ مینیئر ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس علاقے کے ایم پی اے بھی ہیں یہ پاکستان پیویس پارڈی کے ٹکٹ پہ ان کے سابزادے سیکیرڈوں کی تعداد میں اپنے مسلح کارکنوں کے ساتھ مسلح لوگوں کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ مقامی پولیس کے ساتھ کہ باری نفری کے ساتھ یہ وہاں زمینوں پر قبضہ کرنے جب پہنچے تو بند قبیلے کے لوگ جو ذرائع بتاتے ہیں وہ بغیر اس لے کے باتشیت کرنے کے لیے آئے کسی کے پاس کوئی لاتی تک نہیں تھی اچھا تو اس دورہ انہوں نے سٹیٹ فائر کیا جس میں پندرہ سے زائد لوگ زخمی ہیں تو دو دن سے وہ لاشے رکھیت نیشنل حیوے کو برات کیا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بند قبیلے کے اور دیگر لوگ درنا دیا ہوا ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے ابھی لاست اطلاع جو آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ حکومت اور ان کے مذاقات ایک قریب پہنچ رہے ہیں وہ جو علیہ السلام زرداری کا جو بیٹا ہے جو اس موقع میں سرزمین میں موجود تھا اس کو بھی گرفتاری کی بات کی جاری ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا اور جتنے لوگ اس پر ملویس تھے اور تمام لوگوں کا یہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ درنا اور لاشوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں وہ تین دن سے تو گوری صاحب گوری صاحب وہاں پہ کومپرس جماعتوں کے رہنما بھی وہاں پہنچے ہیں آیاز لطیف پلی جو بھی وہاں پہنچے ہیں سب پہنچے ہیں ساجی صاحب وہاں سب پہنچے ہیں تو حکومت کا ہے صاحب حکومتی شخصیت وہاں پہنچے ہیں مذاکرات کے لیے دیکھیں ہم وزیراعظم کے ہر باب گناہ مرحیم جو وزیراعظم بھی رہے ہیں وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر وہ کل درنے میں بیٹھے بھی جا کر اور ان کے ساتھ انہوں نے جتنا ممکن ہے تابون کا یقین دانی کرائی ہے مگر یہ صبائی مسئلہ ہے ٹھاروین ترمی کے بعد یہ صبائی گورمیڈ پر وہاں کی گورمیڈ کر سکتے ہیں آسانوی ترمیر رہائن کے دائرے میں وہ مقمہ یقین دانی کرائی ہے پرائی مسئلہ تو خود آ کر وہاں پہ درنے میں نہیں بیٹھیں گے نا تو یہ اور دیگر جو کومپرز جماعت ہیں دیگر جو وہ بھی ہیں اس کے خلاف یاد کر رہی ہیں کہ یہ بڑا واقع ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی بھی ہو تو آپ حلی اکسل زرداری کا نام کلیر آ رہا ہے اور اب اس کے بیٹے کی گرفتاری کی باتیں آ رہی ہیں تو ابھی شمیم ممتاز صاحبہ لائن پر تھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نازم جوکیو قتل میں اپنے ہی لوگوں پر ایف آئر کٹوا سکتے ہیں تو اس میں بھی اگر کوئی طاقتور ہے کوئی علی حسن زرداری یا کوئی بھی ملوث ہے اور اگر لوائیکین اس پر ایف آئر داقل کروانا چاہتے ہیں تو حکومت داقل کروائے گی تو حکومت سنجیدہ ہے آپ کا یہ کہنا ہے دیکھیں جس طرح سے مزاگات چل رہے ہیں اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ علی حسن زرداری پھر سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کے بیٹے کو آگے کر رہے ہیں اور بیٹا اس کا موجود تھا سرزمین پہ جب یہ واقعہ پیج آیا وہ موجود تھا تو اگر علی حسن زرداری خود موجود نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اور حسن حکومت پارٹی کی ایمپی ایز نے ان کو بجاری نادان ہے ان کو کے علم میں بات ہی نہیں ہوگی کہ کون پارٹی قیادت کے لیے زیادہ مضبوط ہے چوکیوں تعلق کرانچی سے تھا ساجی چوکیوں اور ساجی چوکیوں جو اتنا بڑا نہ ویڑے رہا ہے نہ وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ بجا رہا ہے چھیک ہے تو اس کا کیس اور علی زرداری کا جو کیس ہے وہ ایک لاسٹ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے اور عوام ان کو منڈٹ دیتی رہتی ہے لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا یہ جو مختلف برادریوں کی تصادم ہوتے ہیں کیا واقعی ان کو کسی نہ کسی طاقتور کی سپورٹ ہوتی ہے یا حکومت کے لیے دونوں پارٹیاں چاہے کوئی بھی گروہ ہوں ان کو وہ اکارڈنگلی ڈیل کرتی ہے کہ چلے جی ہم حکمران ہیں اگر کوئی حکومت سے بالاتر ہے تو ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ وہ جو علیہ حسن زرداری صاحب ہیں وہ ثابت صدر آصف علی زرداری صاحب کے وہ ان کی زمینیں اور ان کے جو ذرعی معاملات ہیں فارم آؤسزز ہیں ان کی وہ دیکھ بال کرتے ہیں اور نیجی ٹی وی کے سی ایو بھی ہیں تو وہ تو طاقتور ہوئے نہ سر پھر تو حکومت سپورٹ کرے گی جی لازمی ہے جو بھی کسی کا بندہ ہوگا تو اس کو تو سپورٹ کی جاتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ لازمی ہے وہ اپنے ہے اس کو بتانی کوشش کرے گی مگر اس ملک میں خانون نام کی تو کچھ چیز نہیں ہے خانون رکھائی کے بات کی جائے تو پھر یہ ایسی چیزیں ہونی نہیں جائیے ٹھیک ہے بہت شکریہ تصدر گوری صاحب آپ نے اپنا موقع پیش کیا مجھے بریک کا کا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیگر شخصیات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس وقت ہمیں جوئن کے آئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر پولیٹیشن نے کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی لال مالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لال مالی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں شکریہ وفاق کو آپ رپریزنٹ کر رہے ہیں میں سندھ میں بھی آؤں گا سب سے پہلے بتائیے گا یہ جو دھرنے لانگ مارچ اور ادم اعتماد کی بات ہو رہی ہے کتنے آپ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ادم اعتماد سے زیادہ خطر ہے یا لانگ مارچ اور دھرنوں سے مالی صاحب دیکھیں آپ تو معاملات سارے کلیر ہو گئے ہیں جس دن پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نو کارفیڈنس لے کے آئیں گے تو اسی دن ہی ہم نے کہہ دیا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے پاس نہ اسپینٹ ہے نہ ان کے پاس ریکوزٹ ممبران ہے تو یہ جو لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے کہ لانگ مارچ میں عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو انہوں نے ایک سوشہ چھوڑا ہے اب یہ تین دنوں سے یا چار دنوں سے آپ نے دیکھا کہ مسلسل یہ جو دری شجاہ صاحب کے پاس جاتے رہے جو ایک دستے کے سخت مخالف رہے جیسے پیپلوس پارٹی ان کو کابلی کہتی رہی ہے لیکن گئے ان کے پیر پڑے پیر پڑے گڑ گڑائے لیکن آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کسی ایسی مو کا حصہ نہیں بنیں گے تو ان کی جو مومنسی یا ان کی جو کیمپینسی نو کانسیجنس کی وہ پیش ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی ہے ٹھیک ہے آگے آگے بتائیے گا کہ جس طرح آپ کے جو اتحادی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں تو پھر جو رہنما مسلم لیگ نون جعوید لطیف چودری صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب ہم گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ کبھی آپ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں ایٹینٹ امیڈمنٹ پہ مزید امیڈمنٹ ہونی چاہیے کیا اس طرح کی چیما کوئیاں ہیں آپ لوگ اس حق میں ہیں ٹھیک ہے خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ اوپن کرتے ہیں میڈیا پہ کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ کرتے ہیں عوام کے سامنے کر دیتے ہیں خان صاحب نے صدارتی نظام کی بات نہیں کی صدارتی نظام کی بات نہیں کی اور اٹھاری دروین کے بارے میں بھی ان کی ویوز جو ہے کسی سے بہکے چھپے نہیں ہیں لہذا اب بائیوسی تو نون لیگ کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن یہ اتنے دھیت ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپنی بائیوسی اور ناکامی کا کوئی اطراف کریں تو یہ اس طرح کی جو چیزیں کہہ کے وہ اپنے ٹائم نکالنا چاہ رہے ہیں عوام کو انگیج رکھنا چاہ رہے ہیں اب ان کو بتائیں کہ ان کو تو ان کا تو روڈ میں پانا چاہیے کہ اب یہ چاہتے کیا ہیں لانگ مات چاہتے ہیں نو آرززل چاہتے ہیں استفائے دینا چاہتے ہیں ناشی صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں بجائی ایشوز سے بات کریں اور اپنی کوئی اسٹیٹیجی سے یہ ادھر ادھر کی بات کر کے عوام کو ٹڑکارا جاتے ہیں ٹھیک ایمالی صاحب آگے پڑھتے ہیں اور سندھ میں آتے ہیں سیکنڈ سٹوری پر نیشنل ہائیوے چوالیس گھنٹے سے بلوک ہے اور دو برادریوں میں تصادم ہوا جس میں زرداری قبیلے نے بھن برادری کے لوگوں کو شہید کیا اور ایک پولس اہلکار بھی شہید ہو گیا تو یہ نواب شاہ کے قریب آٹھ سو اکڑ زمینی یہ معاملات ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی معاملات ہوتے رہے ہیں لیکن انگلیاں اٹھ رہی ہیں سندھ حکومت پر آپ کے رہنما بھی وہاں پہنچے اور عرباب رحیم صاحب وہاں پہنچے حلیم عادل شیخ صاحب وہاں پہنچے ممکن ہے آپ بھی گئے ہوں تو یہ کس کی کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ حکومت کوئی انوالمنٹ کر رہی ہے کیا زرداری فیملی کی فیور کی جا رہی ہے زرداری جو قبیلہ ہے دیکھیں اس بات میں تو کوئی آپ شک کے گنجائش بچی نہیں ہے کہ سندھ میں جو زمینیں ہیں خاص تو خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں یا غریب لوگ ہیں یا جن کی یہ جو انفرینشل لوگ ہیں ان کے برابر میں اگر کسی کی زمین ہے تو وہ لینے کے لیے ہر ہر بار استعمال کرتے ہیں اچھا یہ جو معاملہ ہے یہ پولیس کے بہت زیادہ نوٹس میں تھا لیکن پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت کی جو ہے وہ کیا کہیں کہ کیا ورڈ کہیں وہ اس کی سب آرڈینیٹ بنی ہوئی ہے اور وہ جو سندھ حکومت چاہتی ہے سندھ حکومت کے میمبران ان کے ایمپیز ایمینیز جس طرح سے ان کو استعمال کرتے ہیں تو پولیس اس طرح سے استعمال ہوتی ہے اب اس واقعے میں آپ دیکھیں کتنا ظلم ہوا ہے کہ ایک زمین ہے جس کے وہ کلیمنٹ ہے بھنڈ برادری ان کو زرداری برادری کے ایک گروپ نے گولیاں مار کر شہید کر دیا اس کے بعد چلے ایک واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد آپ حد دیکھیں کہ دو دن گزر گئے ہیں وہ روڈ پہ لاش رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں لیکن پولیس نے جو ان کا پہلا حق ہے ان کو ایف آئی آر کا وہ ایف آئی آر کا حق بھی انہیں نہیں دیا گیا ہے اچھا سوری فور انٹرپ مالی صاحب جو ایف آئی آر لوہیکین کہہ رہے ہیں اس میں کچھ نام آ رہے ہیں جس طرح علی حسن زرداری صاحب کا مبینہ طور پر نام آ رہا ہے اور وہ زرداری کوچ ایرمن عاصف علی زرداری صاحب کے فرنٹ مین کہیں یا ان کے فارم ہاؤسز یا جو ان کی زمیداری ہے اس کو وہ دیکھ بھال کرتے ہیں تو کوئی طاقتور انسان ہی ہے اور سننے میں آ رہا نیجی ٹی وی کے سی او بھی ہیں جی دیکھیں بیسیکلی جو الزام لگا ہے وہ لگا ہے مبتول جو ہے ٹرائب بھرنڈ کمیونٹی ان کی جانب سے کہ وہ علی حسن زرداری پہ لیکن دیکھیں ایف آئی آر ہوتی ہے یہ ہر جو انسان کا ہر سیٹیزن کا حق ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے لیکن یہاں پر ظلم یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا یا پھر ظلم یہ ہوا کہ جب فائرنگ ہوئی یا پھر لوگ زخمی ہوئے بھرنڈ کمیونٹی کے تو ان کو زخمیوں کو لینے کے لیے جو لوگ وہاں پہ گئے ان کو پولیس نے گفتار کر کے گم کر دیا اور ان کو اب تک کافی لوگوں کو زاہر تک نہیں کیا ہے تو بیسیکلی جو ایک پروونس کی ایک گورنمنٹ کی زمیداری ہوتی ہے کہ لوگوں کو تحفظ فرام کرے چند حکومت بجائے ان کو تحفظ فرام کرنے کہ ان کو غیر محسوس کرنے اور جو لینڈ مافیا ہے جو قبضہ مافیا ہے ان کی آلہ کار بنی ہوئی ہے آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا ایڈی خواجہ یہاں پہ جب آئی جی تھے تو ان کو صرف اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ یہ جو انفلنشن لوگ ہیں ان کی جو شگر ملس ہیں ان پہ وہ گنہ زبردستی پہنچانا چاہ رہے تھے جس میں پولیس کو منع کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا اس طرح وہ پولیس کو ذات کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بتائیے گا مالی صاحب چونکہ آپ ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں اور سینئر پولیٹیشن ہیں کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں ایٹیند امیٹمنٹ صوبوں میں ایک مایوسی تھی وہ پاس کروائی گئی اور آج پورے ملک میں رائج ہے کیا آپ کو وفاق کے پاس کیا اختیار نہیں ہے کہ اگر کسی صوبے میں کسی مظلوم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وزیراعظم صاحب خود ایکشن لیں اور وفاق صوبوں پر دباؤ ڈالے اور ان کو انصاف فرام کرے تو وفاق اتنا مطلب بے حس کیوں نظر آتا ہے جب صوبائی معاملات ہوتے ہیں دیکھیں کوئی بے حسی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت ہے سیریٹر میں انہوں نے مکمل انیشیٹیو لیا ہے اور سپیشل ایڈوائیزر اربا اولاوہین صاحب وہاں پہ پہ پہنچے ہیں ہمارے پوشل لیڈر وہاں پہ پہ پہنچے ہیں ہماری اینایت رنس صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں کافی ہماری قیادت وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس دھرنے میں موجود ہے میں نے ان کو ایک لیٹر لکھایا آج کہ آپ اس واقعے کی جو ہیں تمام تر تفصیلات دیں اور جو بھی تفصیلات آئیں گی آگے اس کی روشنی میں وفا کی حکومت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا جیسے ناظرین جوکشو کا مرڈر ہوا تو اس میں بھی کیبنیل نے فیصلہ کیا اور ایک جی آئی ٹی بنانے کا جو اندیا دیا تھا تو اس میں بھی آگے چل کے اس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے لہذا دیکھنا یہ ہوگا کہ سندھ حکومت ابھی بھی کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرتی ہے یا ان کو جو لوائکین ہیں ان کو جو وہ چاہتے ہیں ان کی افائر لیتی ہے نہیں لیتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو غور کیا جائے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ علیہ وآلی صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقع پیش کیا پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا چاہتا ہے مجھے ساجد دسین کو اجازت دیجئے ملاقاتوں کے نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ